نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم و علی اصوابہ و اہلہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام انس اور یہ نام ان کے چچا انس بن نظر کے حوالے سے رکھا گیا تھا کنیت ابو حمزہ اصل میں کنیت ان کے اصل کنیت کے حوالے سے نہیں تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی تھی اور یہ سوالے سے تھے کہ حمزہ اقاس سبزی کا نام ہے جسے انس چنا کرتے تھے تو اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو حمزہ تجویز فرمائی ان کا لقب خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا انسار کے قبیلہ نجار سے ان کا تعلق ہے جو انسار کے بہت معزز درین خاندانوں اور قبیلوں میں سے تھا نسب نامہ انس بن مالک بن نظر ابن زمزم بن زوائد بن خرام بن جنب بن امر بن غنم بن ععدی بن نجار تو بنو نجار سے ان کا تعلق والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام سلیم سخلہ بنت ملخان انساریہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کا سلسلہ نصب تین واسطوں سے حضرت انس کے ابائی سلسلے کے ساتھ ملتا ہے اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں خالہ بھی ہوتی تھی اور یہی رشتے کے خالہ ہونے کا رشتہ ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم اور ان کے گھر والوں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بہت قریب بھی دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بہت دفعہ تشریف بھی لے جاتے تھے حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ حجرت سے دس سال پہلے مدینہ میں پیدا ہوئے تقریباً آٹھ سے نو سال کی عمر تھی جب ان کی والدہ نے اسلام قبول کیا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ حضرت انیس کی والدہ کے قبول اسلام کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ بیت اقبہ ثانیہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی بیت اقبہ اول کے جب لوگ آئے اور انہوں نے اسلام کا تعرف مدینہ میں کروایا تو انتہائی سلیم فطرت تھی اپنے پہلے شوہر یعنی حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد کے عقدے نکاح میں تھی اور جب اسلام کی کرنے ابتدام مدینہ میں پہنچیں تو بیت اقبہ ثانیہ سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھی اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو شوہر ان کے قبول اسلام سے خفا ہو کے ان سے الگ ہو گئے اور ان کو چھوڑ کے خفا ہو کے چھوڑ کے شام چلے گئے اور پتا چلتا ہے کہ وہیں ان کا انتقال بھی ہوا یہ وہ خواتین اسلام ہیں جنہوں نے اپنے اسلام میں استقامت پورے سبر پوری استقامت کے ساتھ قبول اسلام کے بعد ایمان پر جم جانا دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف شوہر کے خفا ہو جانے شوہر کے چھوڑ دینے شوہر کے الگ ہو جانے شوہر کے بستی کو چھوڑ کے تنہا چھوڑ کے چلے جانے سے بڑی کوئی آزمائش ایک عارت کے لئے ہو سکتی ہے لیکن اتنی بڑی آزمائش پر بھی دین نہیں چھوڑا اسلام نہیں چھوڑا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے قرآن کی آیات ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر ربن اللہ کہنے کے بعد استقامت سے جم جاتے ہیں پھر اللہ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تخافو پھر یہ فرشتے کہتے ہیں ان کو سکینہ ان کو خوف نکالتے ہیں ان میں سے غم اور حزن نکالتے ہیں ان کو جنت کی خوشکبریاں دیتے ہیں اور ان کو استقامت دیتے ہیں ایسے ہی تو نفوس ہیں اسلام کی تاریخ کے جو میرے اور آپ کیلئے مشہ لے رہا ہے اتنی بڑی تکلیف اتنی بڑی آزمائش شوہر روٹ گیا خفا ہو گیا آلک ہو گیا چھوڑ کے چلا گیا شوہر چھوٹ جائے لیکن اسلام نہ چھوٹے گھر ٹوٹ جائے لیکن ایمان نہ بکھرے ترجیحات بڑی فاضح تھی تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارے ازواج تمہارے رشتدار محبتوں کے پیمانے کلئر تھے سبر پہ جمی رہی گھر ٹوٹ گیا شوہر چھوٹ گیا لیکن اسلام پر جمی ہے اسلام پر ڈٹی ہے سبر کی انتخاہ ہے اور پھر اللہ صابروں کو چھوڑا نہیں کرتا اللہ ان کی مدد کرتا ہے اللہ عزماتا ضرور ہے اللہ نے جانوں کی کمی سے عزمائیا تھا پبشر سوابرین خوشکبری ملتی ہے سابروں کو اللہ نیبل مدل بھی دیتا ہے وسائل بھی دیتا ہے اسباب بھی دیتا ہے سکون بھی دیتا ہے سکینہ بھی دیتا ہے اور اخر بھی زندگی میں جنت کا بادہ بھی دیتا ہے اللہ ہم جان لیں سب رہا ہم جان لیں شکورہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلوں پر ڈالے اللہ تحملنا ما اللہ تواقع تلانا بھی اللہ سبحانہ وتعالی کہ دل میں تو دو انگلیاں افراد کے دلوں کی انگلیاں دل جو ہیں وہ رب کی دو انگلیوں کے درمیان حضرت ابو تلہ کا دل پھر گیا کافر تھے ہم ان کے نکاح کا واقعہ پڑھ چکے ہیں حضرت ابو تلہ کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے اب مدد فرمائی ان اللہ ہم سعبرین حضرت ابو تلہ کے دل میں آیا خوبصورت ہیں جوان ہیں مالتار ہیں صلی کا شعر ہے نکاح کیا پیغام دیا اسلام قبول کر لیا رضا اور رغبت میں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سابرہ کو اس شاکرہ کو اس ثابت قدمی سے دین پر جمنے والی کو اپنے ایمان کے خزانے کی حفاظت کرنے والی کو اسلام اور ایمان کو اپنی اول محبت والذین آمنو الشدخ باللہ کے پیمانے پر اترنے والی کو اللہ نے نعم البدل میں دوسرا شہر حضرت ابو تلہ کی شکل میں دے دیا ابو تلہ بہترین شہر بھی ہوئے یہ قبیلہ خزرس سے تعلق رکھتے تھے اور بہت متوہول تھے مالدار تھے اللہ نے بہترین نعم البدل دے دیا اور پھر اپنے ساتھ حضرت انس کو حضرت ابو تلہ کے گھر بھی لے آئیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی نے اپنے اسی والد کے گھر میں پرورش پائی محبت بھی پائی پرورش بھی پائی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ازواج تھے حضرت امی سلیم اور حضرت ابو تلہ جو بیت اقبہ ثانیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ خوش قسمت اور وہ انتہائی نیک بغت تھے جنہوں نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی اس گھرانے میں پرورش پائی جہاں دونوں والدین اسلام کے نور سے منور تھے جس گھر کے آنگن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات کا اتر پھیل چکا تھا تس سال کی عمر میں پھر وہ دن وہ یوم مسعود سعادت والا دن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کی مہینوں کے انتظار کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہمیں بتا چلتا ہے کہ حضرت انس اس وقت بکل صغیر سن چھوٹی عمر کے تھے لیکن تھے بہت پرجوش ماں کا باپ کا وہ اسلام کا رنگ تو منقص تھا نا ان کے اندر اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس کم سن سے ایک لڑکے مدینہ کی گلیوں میں خوشکبری گنگناتے پھر رہے تھے جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انے کی خوشکبری سارے مدینہ کی گلیوں میں گنگناتے پھر رہے تھے اور پھر ایک غبار دور سے نظر آیا اور پھر اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا قافلہ مدینہ میں داخل ہوا حضرت انس کہتے ہیں کہ میری وہ زندگی کا بہت زیادہ خوش جس دن میں ہوا ان دنوں میں سے ایک دن تھا جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی آنکھوں سے دیکھا اور پھر کچھ حوائیات میں حضرت انس سلیم کہتے ہیں اور کچھ حوائیات میں حضرت انس تلہا کہتے ہیں حضرت ابو تلہا کہتے ہیں کہ وہ حضرت انس وزی اللہ تعالی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر گئے اور درخواست کیا کہ ان کو اپنی خدمت کے لئے قبول کر لیجئے آپ نے قبول کر لیا جس کو حبیب خدا نے قبول کیا اس کو خدا نے قبول کیا اللہ سبحانہ تعالی ہم صحابہ اکرام کے زندگیوں کے واقعات پڑھتے ہیں صحابیات کے صحابہ کے تذکرے پڑھتے ہیں اللہ اللہ ہمیں صرف جھومنے والا نہ بنانا اللہ ہمیں بھی اپنی اولادیں خدمت دین کے لئے دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے پیش کرنے کی توفیق اتا فرما اپنے تن مندھن اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے پیش کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ جو پیش کرے ہیں اس کو قبول فرما اس کو اپنے کام کا بنا اس کو نکھار اور اللہ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر باقی کے مدنی دور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ہے خود ساختہ سیلف امپوائنٹڈ سیلف کرییٹڈ سیلف پریزنٹڈ خاتم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فجر کی آزان سے پہلے یہ ام سلیم کا صاحب زادہ ماں کے اٹھائے بغیر یہ چھوٹا سا بچہ ماں کے بیدار کیے جھنجوڑے بغیر یہ بچہ خود سے خود فجر کی آزان سے پہلے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرے پر خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے تھے اور پھر دوپہر کے وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے دوپہر کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے اور پھر دوسرا سیشن شام کے لیے پھر حاضر ہوتے اور پھر دوسری دفعہ جب آتے شام کے لیے تو کبھی اثر اور کبھی مغرب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر رہتے اور یہاں سے جب واپس جاتے تو پھر محلے کی مسجد میں حاضر ہوتے ایک دن میں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے بعد جب زہر کے وقت اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے تو حضرت انس بھی وہیں کھڑے ہو کر لڑکوں کا کھیل تماشا دیکھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گزرے لڑکوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں حضرت انس حضی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس وزی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھ کر ان کے قاند میں کوئی کام اور کوئی بات بتائی حضرت انس حالقہ یہ ٹائم آف تھا لیکن اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو سن کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنے کے لیے تشریف لے گئے گھر آئے تو والدہ نے پholeچا کہ تاخیر سے کیوں آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام بتا دیا تھا تو والدہ نے شاہد یہ بھی سمجھا کہ بتانی بغیر وجہ کے بہانہ کر رہے ہیں تو والدہ نے پوچھا کہ کیا کام بتایا تھا حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے ایک پوشیدہ بات کی تھی تمہیں سلیم رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ بات کسی سے نہ کہنا یہ بات کسی سے نہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو راز رکھنا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے بہت اچھے اور قریبی شاگردوں میں حضرت ثابت بھی تھے تو ان سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ راز ساری زندگی اپنی والدہ نے جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کو اپنا راز رکھنے کی تاقید کی تھی پھر میں نے ساری زندگی کسی کو نہیں پہنچایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ اقدر صاحب کے رازوں آپ کے دین کی حفاظت کا ذوق اور شاند اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی عطا فرما دے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی بھی یہ رہنمائی اور یہ تربیت کرنے کے ہنر سکھا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلوت میں جلوت میں سفر میں حضر میں ہر وقت آپ کے ساتھ اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آیاتِ ہجاب کے نازل ہونے سے پہلے بڑی بے تقلفی اور ازادی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے جاتے تھے لیکن اس کے بعد معاملہ فرق ہو گیا ایک دن فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے میری لئے کچھ پیش کرو حضرت انہس فورا اٹھے اور سہری تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیلئے پیش کی ہر وقت مستعدی سے بڑی تندہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجاہ لاتے رہے اور بحصیت خادم بحصیت خادم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحصیت مخدوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کی نرمی آپ کے فدر گزر آپ کے سبر اور آپ کے تحمل کی گواہی دی ہے خادم نے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم بحصیت مخدوم کیسے تھے خادم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً دس سال خدمت کی اور اس دس سال میں آپ نے مجھے نہ کبھی جھڑکا نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی شکوہ نہ کبھی شکایت یعنی مار پیٹ کا تو معاملہ ہی نہیں تھا چھوٹے بچے بچیاں کام کے لیے رکھے جاتے ہیں تو ان کو مار پیٹ کا سلسلہ جاری کر دیا جاتا ہے مار پیٹ کا تو دور دور تک امکان نہیں نہ ڈانٹا نہ خفگی نہ شکوہ نہ شکایت اور یہاں تک کہ حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کوئی کام کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا یا ویسے کوئی غلط کام کیا تو آپ نے نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں کیا اور جب میں نے کوئی کام نہیں کیا یعنی آپ نے کچھ بتایا وطا کہ یہ کرو اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیوں نہیں کیا بغیر وجہ کے حساب کتاب سوال جواب کیلو کال خفگی ناراضگی شکوہ شکایت کتنا درگزر ہے اسی لئے تو جب صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کو ہم دن میں کتنی دفعہ ماف کریں اور تین دفعہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اہفو آپ نے کہا ان کو ماف کیا کرو فِي قُلْ يَوْمٍ سَوْعِنَ مَرْرَ ستر دفعہ ماف کیا کرو اور اگر ماف نہیں کر سکتے تو پھر آزاد کر دیا کرو حضرت عمیس علیم ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشتے میں خالہ ہیں اور یہ وہ گھر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت قریب اور بہت انٹیمیٹ ہے اور بہت زیادہ آنا جانا ہے اضrovے خیبر سے جب اب آپ پس تشریف لائے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے نکاح کا ارادہ کیا تھا تو حضرت عمیس علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ کو تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمی خدمت نے پیش کیا تھا اسی طرح حضرت زینب حضرت ان سے جب عقد اور نکاح کا معاملہ ہوا تھا تو حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے مالیدہ بنا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کے لیے پیش کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے آپ کبھی کبھی پیار سے ذل و ذنین دو کانوں والا بھی کہہ کر پکارتے تھے اگر ہم ان کی زندگی کے حالات دیکھیں تو غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب بدر کا موقع تھا تو کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر بارہ سال تھی لیکن اس کے پاوجود بھی بتا چلتا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں تھے حیات طیبہ کے بعد کسی ساتھی نے پوچھا کہ آپ بدر میں شامل تھے تو اس میں حضرت انس عزی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بدر سے کہاں غائب ہو سکتا تھا کہ مطلب میں نے کہاں جانا تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے وہاں تو ہونا ہی تھا نا اور پھر اخد میں بھی بہت کام عمر تھے لیکن کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ شد اس میں بھی موجود تھے لیکن اس میں اشتبہ بہرحال موجود ہیں ذکر چھے حجری میں جب آپ عمرے کے لئے تشریف لے گئے خدیبیا بیتر ادوان اس وقت آپ کی عمر سولہ برس تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ساتھ حجری میں جب آپ نے عمرت القضاء کیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غزوہ خیبر میں اپنے والد ابو طلح کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے اور ان دونوں باپ بیٹے کا اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کے بالکل سواری کے ساتھ تھا اور جب ہمیں بخاری کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری خیبر میں داخل ہوئی تھی تو ان دونوں کا اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کے اتنا قریبتہ کہ حضرت انس عزی اللہ تعالیٰ ان کا پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے شو گیا اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جادر جو ہے ان کی ران مبارک سے ہٹ گئی اور صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کی سفیدی کو دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو ادباد پر درگزر فرمایا آٹھ ہیجری میں میں بتا چلتا ہے مکہ پتا ہوا تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حجت البدہ کے موقع پر ساتھ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر سے مشابرت کی اور مشابرت کر کے ان کو بہرین کا عامل بنا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فقہا کی ایک جماعت دس لوگوں کی ایک جماعت جن کو فقہ کا تعلیم دینے کے لئے منتخب کیا اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انہس کو بھی منتخب کیا دس لوگ جن کو فقہ کی تعلیم دینے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بسرہ میں بھیجا تو اس میں حضرت انیس بھی شامل تھے اور پھر اس کے بعد بس بسرا ہی میں سکونت اختیار کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے خلافت میں اب صرف یہ کہ علم نہیں علم فہم فراسط تفسیر حدیث فقہ صرف ان چیزوں کا علم نہیں ادھر جہاد بھی ہے ادھر میدان جنگ بھی ہے ادھر غزوہ بھی ہے ادھر خدمت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے حیات طیبہ میں وہ تستر کا جو مارکہ ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے اس میں بھی بنفس نفیس شامل تھے بلکہ جو پیادہ فوج تھی ساری جو پیادہ فوج تھی انفنٹری جو تھی اس کے کمانڈر تھے اس کے سپاہ سالار تھے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو سپاہ سالار آزم کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ جو سپاہ سالار آزم تھے عجمی فونٹ کا سپاہ سالار ہرمزان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس کو تین سو لوگوں کی کا ایک گروہ جو ہے وہ دیا اور ان کی حفاظت میں ان کو خلیفات المسلمین کے پاس پیش کیا پھر تھوڑی دیر مدینہ منورہ ٹھہرے اور پھر واپس بسرائے حضرت عمر تئیس زلحج میں جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی حضرت عثمان کے دور میں بھی لکاتار معاون بھی رہے بسرہ ہی میں قیام بزیر رہے اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں وہ فتنہ اور وہ فتنہ پروروں کا ایک شورش اور ہنگامہ ہوا اور اسی خبر جب بسرہ میں پہنچی تو میں پتہ چلتا ہے کہ بسرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بہت ایمان فروز خطبے دیئے اور لوگوں کو بھارا اور ایک لشکر کی تیاری کے لیے کہ جائیں حضرت عثمان کی مدد کے لیے بہرحال اس سے پہلے کہ وہ لشکر بسرہ سے نکلتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کی خبر آئی جس پر بہت زیادہ افسوس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں بھی فتنے جب ہوئے تو یہ گوشہ نشین ہو گئے پھر عزلت نشینی اور خلوت کو مقدم کر لیا اور پھر ہٹ گئے ان تمام معاملات سے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ عبد الملک بن مروان کے دور میں جب حجاج بن یوسف سقفی نے جب صحابہ اکرام تک بہت زیادہ ظلم اور زیادتی جب اس نے شروع کی اور صحابہ اکرام تک پر سختیاں کی تو یہ وہ دور تھا کہ جب اس نے حجاج بن یوسف نے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلا کے تنبیہات بھی کی تھی اور یہاں تک کہ ان کو لوگوں کے سامنے نوز بلا زلیل کرنے کیلئے ان کی گردن پر محر بھی لگوا دی تھی اور بس پھر یہی وقت تھا کہ جب یہ مخالفتیں اور ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تو نائنٹی تری ہجری چند مہینوں تک بیمار رہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب بیمار تھے تو شاگر دقیدت مند دور دور سے عیادت کے لیے آتے تھے اور بہت حجوم رہتا تھا ایک سو تین سال عمر تہہ کرنے کے بعد اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب وفات کا وقت قریب تھا تو ان کے جو خاص تلامزہ اور ان کے خاص شاگردوں میں ثابت بنانی وہ پاس تھے اور حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میرا وقت قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کو میری زبان کے نیچے رکھ دو یہ قرب کا شاک ہے یہ محبت ہے اور بس اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب حضرت نصر رخصت ہوئے تو اس وقت اور بہت تھوڑے صحابی حیات تھے بلکل لاست ٹمٹ مانے والے چراف ہیں صحابہ اکرام میں سے حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ انسار کے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ قصیر الولاد تھے اور یہ ان کی وجہ اس لیے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ ان کی درخواست پر دعا کی تھی اللہم اکثر مالہو وولدہو وعدخلہ الجنہ اللہ ان کو مال اور ان کو اولاد میں قصرت دے اور ان کو جنت میں داخل کر دے تین دعائیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان فرمایا کرتے تھے کہ پہلی دو دعائیں تو میں نے دنیا میں قبول ہوتی دیکھ لیں مجھے یقین ہے کہ آخری بھی قبول ہوگی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کے اسی بیٹے اور دو بیٹیاں تھے خفصہ اور ام امرو ان کا نام بتایا گیا ہے اسی بیٹے اور دو بیٹیاں اور سو سے زیادہ پوتے ان کی زندگی میں موجود تھے اور ایک سے بڑے ایک خفصرین قرآن محدثین فقہہ اسلام ان کی اولاد میں اٹھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی اولاد کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وصف سیکھا تھا اپنی اولاد کو بہت زیادہ وقت دیتے تھے توجہ دیتے تھے وقت دیتے تھے محبت کرتے تھے اپنے بیٹوں کو خود تعلیم دی یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو بھی حلقہ درس میں شامل رکھتے تھے ان کے کئی بیٹے فنِ حدیث میں شیخ اور امام بنے اور ان کی اولاد جو ہے وہ تابعین میں بڑی ممتاز حصیت رکھتی ہیں اپنے بیٹوں کو تیر اندازی بھی سکھاتے تھے تیر اندازی کی مشکیں بھی کرواتے تھے گھڑ سواری اور شہ سواری بھی سکھاتے تھے ویری سکسیسفل پیرنٹنگ اور بہت سیت باپ اور بہت سیت قوام اتنی قصیر اولادوں کے باوجود اتنی زبردست تربیت کہاں اسی بیٹے آج آٹھ بیٹوں کا تصور بھی اس معاشرے میں کیا دو بیٹوں سے زیادہ بیٹے بھی لوگ پرداشت نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ سب بیٹے ان کے لئے صدقہ جاریہ بنیں ہمیں بتا چلتا ہے کہ درمیانہ کت خوبصورت مہندی کا خضاب لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباہ میں خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے خلوک نامی ایک خوشبو تھی اس کو ہاتھ پر ملتے تھے جس کی وجہ سے ہاتھ میں ہلکی سی زردی بھی رہتی تھی اور انگوٹھی بھی پہنتے تھے بڑی عمر میں دانت ہلنے لگے تھے تو اس کو سونے کی تاروں سے کسوایا بال سیدھے اور نرم بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبت سے ان کے بالوں پر دست شفقت پھیرتے تھے اور ان کے بالوں میں انگلیاں محبت سے پھیرتے تھے تو ایک دن بعد ذرا دراز ہوئے تو کٹوانے کی نیت کی تو والدہ نے کہا ان بالوں کو مت کٹواؤ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا ہے والدہ کی بھی تربیہ ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گتھی رچی بسی گڑی بھی ہے گھر کے اندر اللہ نے صاحبِ مال بنایا تھا صاحبِ اولاد بھی تھی کسیر مال بھی تھا خوش لباس تھے اچھا اور قیمتی لباس پہنتے تھے حض ایک خاص قسم کا مہنگا کپڑا تھا جو عمرہ پہنتے تھے اسی کا لباس اور کرتا اور اسی کا امامہ بھی پہنتے تھے اور ان کا ایک باغ تھا جس میں خاص خوشبودار پھول جن کی مش کی طرح وہ مہکتا رہتا تھا وہ پھول انہوں نے اپنے باغ میں لگا رکھے تھے بڑے نفیس مزاج کے تھے اور بسرہ سے تقریباً دو فرسخ دور انہوں نے اپنے لئے ایک بہت بڑا محل بنا رکھا تھا کیونکہ اہلِ خانہ بھی بہت کثیر تھے کھانا بھی اچھا کھاتے دسترخان پر اکثر چپاتی اور شوربہ ہوتا لوکی کو بہت پسند کرتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت مرغوب رکھتے تھے ناشتے میں اکثر تین یا پانچ خجوریں نوش فرماتے اور یہ بھی سنت کے مطابق تھا پانی پیتے تو تین مرتبہ اور بیٹھ کر گفتگو کرتے تو بساوقات تین دفعہ دہراتے لیکن آہستہ آہستہ رکھ رکھ کے بات کرتے بہت انکساری اور توازو تھی ان کی شخصیت میں چھوٹوں بڑوں سے بہت بے تکلفانہ طریقے سے پیش آتے تھے اور یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی کیونکہ آپ تکلفات کو پسند نہیں کرتے تھے بہت بہادر جرت الشجاعت کوٹ کوٹ کے بھری تھی دوڑتے بہت تیز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک دفعہ سفر کے دوران مرہ زہرین میں ایک خرگوش دیکھا تو بھاگ کے خرگوش کو پکڑ لیا بہت تیز دوڑتے تھے علم اور فضل کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے جو قصرت سے حدیث روایت کرنے والے ان کی صف میں ان کا نام شامل ہے صحیح بخاری میں اسی احادیث ان سے مروی ہیں صحیح مسلم میں ستر اور ایک سو اٹھائیس متفق کون علیہ احادیث ہیں ان کے دائرہ تلامزہ میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفسرین قرآن حسن بسری ان کے شاگردوں کی صف میں تلامزہ کی شاگرد میں حسن بسری ابو قلابہ ابو بکر بن عبداللہ قطعہ ان کے اپنے پوتے سمامہ بن عبداللہ محمد بن سیرین انس بن سیرین ظاہری یحیٰ بن سید ربیہ روائی سعید بن مسیب اب تو بڑے بڑے علماء اکرام شیخ امام مفسرین ان کے شاگرد ہیں علم الفقہ کے بہت ماہر تھے علم الفقہ کے دوسرے طبقے میں ان کا شمار موجود ہے اور بہت سے اجتہاد اور پتاوہ ان کے ساتھ منصوب ہیں اخلاق کے حوالے سے جو چیزیں بہت زیادہ ہائیلائٹڈ ہمیں ان کی ملتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتباع سنت عمر بالمعروف حق گوئی حق صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی تو تھی کہ ماں کے بغیر جگہے صبح صبح فجر کی نماز کی اعظان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت کیلئے حاضر ہوتے تھے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے وہاں زارو قدار روتے تھے کتی دفعہ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے تھے اور پھر آنسوں سے جھڑی آنکھوں سے جاری ہو جاتی تھی اور پھر اللہ کیا کرم سے ہاپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات نصیب ہوتی رہی بس احقات جب روتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے تو یہ جملہ زبان سے نکلتا تھا کہ قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو میں کہوں گا کہ آقا آپ کا غلام انس حاضر ہے اللہ ہمیں بھی اپنے آپ کو غلامی اور خدمت رسول کے لیے پیش کرنے کی تحفیق اطاف کرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے آپ کی شخصیت کا عقص نظر آتا ہے محبت رحمت ایک واقعہ میں حسن پڑھ رہی تھی کہ ایک دور حکومت میں ایک بات شبہ بہت ہی ظالم ہو گیا تھا اور اس کا ظلم جو ہے وہ جانوروں تک پہنچ گیا تو ایک دن حضرت انس حضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر رستے میں دیکھا جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ ایک مرگی کو باندھا ہوا ہے اور لوگ کھیل کیا کھیل رہے ہیں کہ اس مرگی کے پاؤں پر نشانہ باندھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ بس آقاد آج کے دور میں بھی مرگوں کو اپس میں لڑا کے کتوں کو اپس میں لڑا کے لوگ ایک کھیل بنا لیتے ہیں جانور کو عذیت دیکھ کر کھیل اور انجوئے اور اس کا تماشا دیکھنا یہ بس آقاد غیر محذب قوموں کا طریقہ ہے تو حضرت انس حضی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھڑکتی وی اور پھڑ پھڑاتی وی مرگی کو دیکھ کر بہت برہم ہوئے اور لوگوں کو سختی سے اس کام سے رکنے کی تاقید کی کبھی نہیں دیکھتے تھے اپنے اس معاملے میں کہ کوئی بڑا ہے کوئی حاکم ہے کوئی محقوم ہے کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف کر رہا ہوتا تھا کوئی ظلم اور زیادتی کر رہا ہوتا تھا تو برملہ کھڑے ہوتے تھے ہمیں بتا چلتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے آئے اور انہوں نے وضو کا پانی مانگا تو حضرت عناس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کونسی نماز کا وضو یعنی گویا بلکل اثر کا وقت ہوا جاتا تھا تو حضرت عناس کا خیال تھا کہ اثر کی نماز کے لئے پیش کی وضو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم نے اپنی زہر کی نماز نہیں پڑی تو اس پر انہوں نے نفاق کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں اور بہت برا کہاں حالانکہ اس میں سردار بھی تھے اس میں کچھ جو تھے وہ عامل بھی تھے اور کچھ جو ہیں بڑے سینئر لوگ سردار موجود تھے لیکن حق گوئی میں صداقت میں نحین المنکر عمر بالمعروف اور سنتوں کے اطبعہ کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شجاعت ہمیں صداقت عمر بالمعروف اور نحین المنکر میں اپنا کردار عطا کرنے اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتقاظوں کو اپنانے اور نبھانے کی توفیق عطا فرما عبنا لا تزیقلو بنا بعد اس حدیتانا وحب لنا ملند ان کا رحمہ انا کانتا وحام آمین سم آمین